دوستو یہ کہانی بحار کی ایک بڑی سٹی ہسپیٹل میں ہوئی ایک خوفنا گھٹنا پر آدھاری تھے پرینکا نام کی ایک لڑگی رہتی تھی جو بہت ہی پیاری اور سمجھدار تھی کوئی میڈیکل کی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے ایک سٹی ہسپیٹل میں جاپ مل جاتی ہے کوئی پہلی وار جاپ کے لیے کار میں اپنی ممی کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اس کی ممی بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے ماں کو گھبرائی ہوئی دیکھ پرینکا نے کہا پرینکا بولتی ہے ماں آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں آپ کو تو آج خوص ہونا چاہیئے کیونکہ آپ کی بیٹی آج پہلی بار جاپ کرنے جا رہی ہے تو اس کی ماں بولتی ہے یہ بات صحیح ہے بیٹی پر جس ہسپیٹل میں تو جاپ کرنے جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو نے شنا ہے نا اس کے بعد تیسرے فلور کے بارے میں پرینکا بولتی ہے کیا ممی آپ بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا پرینکا اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداج کر ہسپیٹل چلی جاتی ہے اس کی پہلا دن بہت اچھے سے کٹ رہا تھا اس کے ساتھ کے لوگ بھی کچھ اچھے تھے پرینکا نے اپنے ساتھ کے ایک نرس سے تیسرے فلور کے بارے میں پوچھا نرس نے بتایا اس سے سات سال پہلے یہاں ایک عورت کا آپریشن کیا گیا تھا اور اس آپریشن میں اس کی موت ہو گئی اس کے بعد اس کی آتما یہی بھٹکنے لگی پھر تانترک کو بلا کر اس کی آتما کو تیسرے فلور میں قید کر لیا لیکن اگر جان پیاری ہے تو اس دور کی طرف مت جانا اور دیکھنا بھی مت ان دونوں کی باتیں ہو رہی تھیں کی بارڈ وائی آ جاتا ہے اور کہتا ہے بارڈ وائی بولتا ہے پرینکا تمہیں یہ ساہ سن نے بلایا ہے پرینکا چلیے پھر پرینکا ساہ سر کے پاس چلی جاتی ہے ساہ سن نے کہا تمہاری آج جوائننگ ہوئی ہے پرینکا بولی جی سر ساہ ساہد نے کہا میں تمہیں ایک دوائی کی لشٹ دے رہا ہوں اوپر جا کر اسٹور سے یہ دوائیاں لے کر آو پر انجکسن کافی مہ گئے ہیں پرینکا بولتی ہے جی سر میں ابھی لاتی ہوں جب پرینکا اوپر اسٹور سے دوائیاں لے کر شیڑیوں سے آ رہی تھی تو تیسرے فلور پر آتے ہی اس کے ہاں سے دوائیاں گر گئیں اور کچھ انجکسن لڑکتے ہوئے فلور کے اندر چلے گئے پرینکا سوچی اوف یہ کیا کر دیا میں نے پہلے دن ہی گڑھڑ کر دی سر نے کہا تھا کہ انجکسن کیمتی ہے دھیان رکھنا اب سر کو کیا بتاؤں گی اگر سر نے گستی میں آقا اور جوب سے نکال دیا نہیں نہیں مجھے جوب سے ہاتھ نہیں رونا مجھے کسی بھی حالت میں انجکسن کو لانائے ہوگی یہ سوچ کر پرینکا درباجی کھول دیتی ہے اور اندر جا کر انجکسن کھٹا کرنے لگتی ہے اور تب ہی کڑکتی آواج کے ساتھ اچانک ترواجہ بند ہو جاتا ہے پھر پورے فلور پوری طرح سے اندھیرہ چھا جاتا ہے پھر پرینکا ہڑ بڑاتے ہوئے سوچ پون کر دیتی ہے پھر ایک پھر ایک چھوٹا سوال چلتا ہے وہ بھی چھپکتا ہوا اور تب ہی فلور میں کسی عورت کی چیخنے کی آواجیں جوڑ جوڑ سے آنے لگتی ہیں بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پھر کچھ دیر بعد پھر سے چیخنے کی آواج شنائی دیتی ہے پھر پرینکا ڈلی ڈلی بولتی ہے کون ہے دیکھو دیکھو مجھے جانے دو میں صرف دبائی لینے آئی تھی چلی جاؤں گی دیکھو دیکھو میں جا رہی ہوں مجھے کچھ مت کرنا پلیچ پلیچ تب ہی پرینکا جا ہی رہی تھی گھوڑ اندیرہ ہو گیا پرینکا رونے لگتی ہے پھر اچانک بھوتنی کا کھٹا فٹا چہرہ اور کھون سے لطپت سامنے آ جاتا ہے اور پرینکا جوڑ سے چیخنے لگتی ہے بھوتنی بولی ودلہ لینے میں مدد چاہیے کیا تم میری مدد کروگی پرینکا ڈر ہی بولی میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی میں کیا مدد کر سکتی ہوں بھوتنی گستے سے بولی تمہیں میری مدد کرنے ہوگی پرینکا ڈر ہی بولی ٹھیک 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 میں آپ کی مدد کروں گی بتائیے کیا مدد کروں بھوتنی بولی میں ایک بار یہاں اپنے بیٹے کا علاج کروانے آئی تھی تو ساہد نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا پھر کہتا ہے اس کی آپریشن میں مرتی ہو گئی لیکن جب میں نے چپکے سے ڈاکٹر کی باتیں سنی تو پتہ چلا کی میرا بیٹا مرا نہیں تھا اسے مار دیا اور سارے انگ نکال لیے اور پھر جب میں نے اس کا بودھ کیا اور شب کو بتا دینے کو کہا تو انہوں نے مجھے بھی مار دیا اور سب کو یہ بتا دیا کہ میری آپریشن میں موت ہو گئی ساہد اب بھی ایسا کرتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے پرینکا بولی جو تم کہہ رہی ہوں یہ دیگر میں صحیح ہے تو میں ہر حال میں تمہاری مدد کروں گی پھر ایک دن پرینکا نے اپنے دوست کو پیشنٹ بنا کر ساہد کے پاس بھیج دیتی ہے ساہد اس کو آپریشن کرانے کو کہتا ہے انگلے دن جب ساہد آپریشن شروع کرنے کی ہی والا ہی تھا کہ تب ہی پولیش نے آ کر رنگیں ہاتھ پکڑ دیا اور لمبی سجا کے لیے جیل میں ڈال دیا ساہد کو سلاکھوں میں دیکھ بھوٹی نے پرینکا کو تھنکس کہا اور طرح تسپتال کو چھوڑ دیا اور آسمان میں اُلگئی اس کے بعد تیسرے فلیور کو پھر سے کھول دیا اب وہ جانے سے کوئی نہیں ڈر رہا تھا تو ایک کہانی آپ کو کیسی لگی یا آپ کو ایک کہانی میں تھوڑا بھی رومان چاہیا ہو یا آپ کو پسند آئی ہو تو پلیش چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ میں آپ کے لیے آنگے بھی ایسی کہانیاں لاتا رہوں گا موسیقی